بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کریں گے پنتارسمہ ایڈیا ایٹ دی ڈروپ آف ہیٹ اس سے پہلے جو ہم نے کیا تھا ایٹ دی ڈروپ آف ای ڈائم اس کا اور ایٹ دی ڈروپ آف ای ڈائم دونوں کا جو ترجمہ ہے یا معنی ہے یا استعمال تقریباً ملتا جلتا ہے لیکن اس کے پیچھے چونکہ بیک گراؤنڈ کی سٹوری مختلف ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں ڈروپ کا مطلب ہے گرنا اور ہیٹ جو ہے یہ انگریز لوگ ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں تو اس کو ہیٹ کہتے ہیں اب سب لوگ اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اب اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہیٹ کے گرتے ہی اس ٹوپی کے گرتے ہی اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں پہلے اس کا دیکھتے ہیں معنی اردو کے اندر اس کا معنی یہی کریں گے بہت جلدی لمحہ بر میں اور انگریزی کے اندر دیکھیں without delay ایسا کام جس کے اندر دیر نہ ہو تاخیر نہ ہو very fast بہت تیز جو کام بہت تیزی سے ہو اس کے لیے بھی at the drop of a hat کہیں گے at the slight test signal بس اشارہ ہوا اور کام ہو گیا اس جگہ پہ بھی ہم یہ محابرہ استعمال کریں گے اور اگر اس کے origin کی طرف دیکھیں تو دو اس کے بارے میں تھیوری ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں American Old West جو انگریزی ہے وہاں سے یہ اس کا origin ہے کچھ کہتے ہیں اس کا Irish origin ہے لیکن بات دونوں میں ایک جیسی لکھی ہوئی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ American Old West میں اور Ireland میں دونوں علاقوں میں جب بھی کوئی مقابلہ ہونے لگتا جیسے ہمارے ہاں پاکستان اور انڈیا کے اندر پہلوانوں کی کشتی کروائی جاتی ہے یا مقابلے کروائی جاتے ہیں اسی طرح ان علاقوں میں بھی لوگوں کے آپس میں مقابلے کروائی جاتے یا لڑائی کروائی جاتی یا پھر ریس لگوائی جاتی دوڑ لگتی گھوڑوں کی دوڑ یا لوگوں کی دوڑ تو جب یہ ہوتا تو جو ہیٹ ہے اس کو سگنل کے طور پر استعمال کرتے کہ جیسے کہتے ایک دو تین اور یوں ہی ٹوپی گرے گی لوگ فورن یا تو لڑنا شروع کر دیں گے یا کشتی شروع کر دیں گے یا مقابلہ شروع ہو جائے گا یا ریس شروع ہو جائے گی چاہے وہ انسانوں کی ہے چاہے وہ گھوڑوں کی ہے تو یہ کوئی بھی مقابلہ شروع کروانے کے لئے یہاں میں نے ہیٹ بنائی ہے اس کا ایمج دینے کے لئے کہ کس طرح کی ہیٹ ہے اور یہاں میں نے یہ دکھایا دو پلیئر ہیں اور یہ دو پلیئر مقابلہ کروانا ہے ان کی باکسنگ شروع ہوگی اب یہ والا ایک پرسن ہے وہ کیا کرے گا کہ بان ٹو تھری کہنے کے بعد یوں ہی یہ ہیٹ گرائے گا اور یہ فورن مقابلہ شروع ہو جائے گا یعنی کہ یہ سگنل اب دیکھیں یہ بھی کیک ہوگا نا یوں ہی ٹوپی گرے گی فورن مقابلہ شروع ہو جائے گا اگر ہم یہ دیکھیں انگریزی میں ریکارڈ کے اندر تو ایٹین تھرٹی سیون میں ریجسٹر آف ڈیبیٹس ان کانگرس جو ہے اس کے اندر یہ والا محابرہ لکھا مل جاتا ہے اس کے بعد بہت سی کتابوں میں لکھا پڑا ہے اب اس کے معنی جو ہے آوری ایکشن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص کسی چیز کا بہت زیادہ شوکین ہو یعنی کوئی بھی کام کرنے کا اگر کوئی شخص بہت زیادہ شوک رکھتا ہو اس جگہ بھی یہ محابرہ استعمال ہوتا ہے تو اب ہم آتے ہیں ایکزامپل کی طرف زید واز آلویز ریڈی ٹو گو فیشنگ ایٹ ڈی ڈروپ آف ای ہیٹ جو زید ہے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے تو گو فشنگ مچھلیاں پکڑنے کے لئے جانے کے لئے ایٹ ڈی ڈروپ آف ای ہیٹ ہر وقت یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کا بہت زیادہ شوکین ہے یہ بھی آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے علینا ایسو دوسرا جو ہے اموشنل وہ بہت زیادہ جذبتی ہے چھوٹی سی بات پہ وہ رونا شروع کر دے گی یا وہ بہت جلد رونا شروع کر دے گی یا جلدی میں ہے کوئی بھی کام اگر جلدی میں کیا جا رہا ہو تو اس جگہ پہ ہم کہتے ہیں ایٹ ڈی ڈروپ آف ای ہیٹ تو اب یہ ہیٹ اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب کوئی بھی ریس بغیرہ شروع کروانی ہو تو فائر کیا جاتا ہے اگر ہم پرانے وقتوں میں چلے جائیں جو رومنز تھے جو گریک تھے جب وہ گوڑ سواری ہوتی تھی تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے گیٹ بنائے ہوتے تھے وہ گیٹ اوپن کرتے تھے اور گوڑے جو تھے وہ دوڑنا شروع کر دیتے تھے یہ سگنل کرنے کے لئے ہوتے تھے اور ہیٹ بھی سگنل کے لئے ہی یوز ہوتی تھی اب کوئی بھی کام جلدی کرنے کے لئے کیوک کرنے کے لئے یا پھر کسی چیز کا کوئی بندہ شکین ہو تو اس کے لئے یہ محابرہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے بعد اور یہ ساری ڈائیگرامز کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ ایڈیم نہیں بولے گا اور اگلے ایڈیم تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ